ہائے اسلام علیکم ہاؤوار یو آل جب آپ بک لور ہوتے ہیں تو آپ کو مسلسل جو ہے وہ کلیننگ بھی کرنی پڑتی ہے اور کتابوں کو ترتیب سے بھی رکھنا پڑتا ہے بس طرح کر ڈیفنس کی کتابیں تو ایک طرف ہوں گی جنرلزم کے حوالے سے ہیں ایک طرف ہوں گی آٹو بائیگرافیز ہیں وہ ایک طرف ہوں گی میں کیا کرتی ہوں کہ آئی یوزیلی کور مائی بکس ویڈیس شیٹس تاکہ ایک دسٹ پروف بیگز کے اندر انہیں بند کر دیا جائے اسی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بکس خراب نہیں ہوتی ہیں نئی رہتی ہیں اور آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں میں مٹی بھی نہیں لگتی کیونکہ چاہے جتنی بھی اچھی کبرزوں کچھ بھی ہو دسٹ آتی ہے سو دسٹ سے بچانے کے لیے ہی کرنا چاہیے کہ ایک بکس کو اس میں بند کر لینا چاہیے اور ابھی جو ہے میں ان کو سب کو پاک کر کے رکھوں گی اگر جب نکالنا ہوگا تو میں اس میں سے نکال کے آرام سے پڑھوں گی سیکنڈلی پھر آپ اس طرح کے ایکسٹرا بھی رکھ لیا کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پاس اگر سپوس آپ کا کور گم ہو جائے یا خراب ہو جائے تاکہ بس ایکسٹرا ہوں اور آپ جو ہے اس میں جو ہے وہ کر لیں اس کو بند کر لیں اور میں آج جو ہے یہ بک پڑھ رہی ہوں یہ اور اس کے بعد پھر میری کوشش ہے کہ میں پی ایف والی بک پڑھوں اور یہ بڑھ ایموشنل بک ہے اس لیے جلدی ختم نہیں ہو پا رہی ان کے ٹیچر نے لکھی ہے شہید کے پروفیسر محمد زہیر نے تو it's very difficult to read in a one go کیونکہ آپ بار بار ایموشنل ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری تمام شہدہ کی درجات بلند کریں اور ان کے لبائیکین کو سپری جمیل عطا فرمائیں thank you اللہ حافظ